موسیقی سب سے مارے رابطے ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے پی ٹی آئی سے نہیں ہیں جماعت اسلامی سے نہیں ہیں ریلیجس فورسوں سے نہیں ہیں سب سے ہیں ہم نے قوم کو پہلے کہا کہ ہم مارچ تک دیکھیں ہمیں جلدی کچھ نہیں ہے ہم کوئی اتنی بڑی چھٹا بیری بیڑا نہیں ہے جس کے ڈوبنے سے کوئی ٹیٹانک ڈوب جائے گا یا جس کے ترنے سے بہت سارے لوگوں کی زندگی بدل جائے گی ہم ایک وہ آواز ہیں جو قوم کو نئی سوچ اور نیا راستہ دے رہے ہیں اور یہ ٹی وی لیسن جسے ہم نے خود لیسنس دیئے اس کے ذریعے قوم کو بتائیں گے کہ بی کیئرفل چور کا چوکیدار کا موازنہ کرو قاتل اور مقدول کا فرق جانو اگر آپ نے پھر تباہ و برباد ہونا ہے اگر آپ پھر اتکی آتا ہوں جلت اور عصفہ ہونا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے ہمیں بھی کام کرنے والے بہت ہیں آپ کے نصیب میں بھی یہی کام ہے سو یہ کام ہم کریں گے بہت زوردار کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ سو عوامی مسلم لیگ کلم دوات کے نشان میں انشاءاللہ تعالیٰ مار اور اپریل میں ہم لیاقت باغ میں عوام کی عدالت میں اس کا فیصلہ کریں گے ہم کمروں میں چھپا کے نہیں رکھیں گے الیکشن یا نا الیکشن بات کی بات ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ مارچ میں فیصلہ کر لیں گے مارچ تک موسم سارا کھل اٹھے گا پتہ لگ جائے گا کون سا اونٹ کس کروٹ بیٹھا ہے اپریل کے فرسٹ یا سیکنڈ ہفتے میں ہم لیاقت باغ میں یا تھرڈ ویک میں ماسز کے سامنے اس کا فیصلہ کریں گے تو آپ نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ پنڈی میں رہتے ہیں پنڈی وال کے پاس پیسے نہیں ہیں لوگ تاجب کرتے ہیں بس اب تو اپنی بے وکوفی کا احساس ہوتا ہے یہ دہشت بھی قیام رہ جائے تو بہت اچھی بات ہے میں کبھی یہ نہیں کہتا میرے پاس پیسے ہیں لیکن اتنے نہیں ہیں کہ میں ایک جلسے پر یہ اپنی ساری راست اڑا دوں میں نے جس زمانے کی سیاست کی ہے سکول لائف سے کالج لائف سے میں پہلا شخص ہوں جس نے بچوں کی قید کٹی ہے میں سکول میں ہی قید چلا گیا تھا وہیں سے میں نے سیکھا کالین بننا اور آئیم دا میں جو واحد آدمی ہوں سیاست میں جو سلکہ بھی دنیا کا شاید موسٹ ایکسپورٹ ہوں اور کارپیٹ کو بھی میں نے جیل سے ہی سیکھا بننا بھی سو میں باز کا اپنی بے وقوف ایک زمانے میں میں بے وقوف تھا اب سیانہ ہوا ہوں تو اب میرے پاس مال کی ہے یہ نہیں کہ نہیں ہے میں جھوٹ بولوں لیکن اتنا نہیں ہے کہ ایک ہی جلسے میں پھرس کے اڑا دوں سو شاید ہم پہ بھی کوئی لگائے کیونکہ اس ملک میں لگانے سے ملتا ہے ہمارا گھوڑا جو ہے وہ ذرا بڑا ناتوان سا اور کمزور سا اور ڈھیلا ڈالا ہے اس پہ کوئی جیکی نہیں ہے ہم خود ہی اس کو مالش حالش کر کے چلا رہے ہیں جتنے دن چلے آپ کی دعا یہ ہے کہ آپ پہ بھی کوئی لگایا جیسے پی ٹی آئی پہ کسی نے لگا دیا میں آپ کے خوابوں کی تعبیر تو نہیں کر سکتا دیکھیں عمران خان کا ایک انٹرنیشنل اس کی فنڈنگ کا اپنا ایک ہم نے نہ کبھی زندگی میں کسی سے فنڈ لیا جی نہ ہمیں فنڈ مانگنا آتا ہے اس میں ہم مارک آگئے ہیں ہم اپنی عزت کے اس سلک کوکون میں فسے ہوئے ہیں جو شرم کھاتے ہیں اگر کسی کو کہا چندہ دو اس نے نہ دیا تو ہم کہاں جائیں گے زمین پھٹے اور ہم اندر چلے جائیں نہ ہمیں کچھ چندہ دیتا ہے نہ ہم نے کبھی مانگا ہے نہ لیا ہے اور سارے دنیا میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں ساری پنڈی سن رہی ہے ہم نے دس ٹیڈی پیسے بھی کسی سے چندہ نہیں لیا آج تک عمران خان کا ایک ایمیج ہے انٹرنیشنلی اس نے بہت بڑا ایک ہسپٹل بنایا سو لوگ اس کو ڈونیشن دیتے ہوں گے نہ ہم نے مانگی نہ ہمیں کسی نے دی کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ پارٹی صرف ڈونیشنز پر ہی چل رہی ہے میں نے نہیں کہا آپ ان سے پوچھیں نا میری تو پارٹی نہیں ہے میری پارٹی عوام مسلم لیگ آپ کی رائے کیا ہے مجھے نہیں مالوں میں ان کے اس ذاتی مسئلوں میں کبھی نہیں گیا ٹھیک ہے اچھا شیر رشی صاحب پاکستان دفائی کاؤنسل جس کا میں شروع سے ذکر کر رہی ہوں اس کا جو منشور ہے وہ بھی ہم عوام کے سامنے ذرا رکھ دیں پھر آپ سے میں اس پر حوالے سے بات کروں گی ناظرین جو اس کا منشور ہے جو پاکستان دفائی کاؤنسل کے جلسوں میں ہمارے سامنے آیا نمبر ون امریکی اور اس کے اتحادیوں کے سامراجی تسلط سے ملک کو آزاد کرانا نمبر ٹو ہے نیٹو سپلائر روکنا اور امریکن ڈرون اٹیکس کو بند کرانا بیرونی طاقتوں کو پاکستان کی وحدت کا پیغام دینا قوم کو تفریق اور انتشار سے بچانا غیر اسلامی اعظائم کی ناکامی کے لیے سیکلر لبرل طبقے کو متنبع کرنا مکمل اسلامی انقلاب کے لیے راہ ہموار کرنا مسئلہ کشمیر حل ہوئے بغیر بھارت سے بات نہ کرنا آزادی کی جنگ لڑنے والے کشمیریوں کی مکمل پوشت پناہی کرنا اور اسی کے ساتھ جو لاسٹ ہے افغانستان کی آزادی کے لیے طالبان کی حمایت کرنا ناظرین یہ وہ امپورٹن پوائنٹس تھے جو وہ منشور بتایا جاتا ہے پاکستان دفاعی کاؤنسل کا ذرا شیخشی صاحب سے رہے لے لیں شیخ صاحب اس تمام یہ جو نو تقریبین پوائنٹس ہیں اس منشور کے ان تمام نو پوائنٹس سے آپ اتفاق کرتے ہیں سچ بات تو یہ ہے مجھے پوائنٹ ہی آپ کے ذریعے پتا لگے ہیں مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ بسیکلی ہم اس لیے گئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نان پولیٹیکل معاملات ہیں ہمارے اور اس میں صرف دو پولیٹیکل پارٹیاں ایک عوامی مسلم لیگ اور ایک جماعت اسلامی جو عوام سے ووٹ مانگتی ہیں باقی انچاس پچاس پارٹیاں نہ الیکشن میں حصہ لیتی ہیں نہ عوام سے ووٹ مانگتی ہیں ان میں نہ کوئی ایک آدمی ایسا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پارٹی ریجسٹر کیا بلکہ پچھلی میٹنگ میں میں نے ان کو کہایا کہ بھئی کیونکہ ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ ہر مقتبہ فکر کو اس کی فکری سوچ اور مذہبی تفرقہ اور اس کے عقیدے کے مطابق آزادی حاصل ہونی چاہیے اور ہم جب گئے تو اس وقت سلالہ کا یہ واقعہ ہوا تھا اور یہ سمجھا گیا کہ یہ بہت ضروری مسئلہ ہے لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ آپ ریکارڈ رکھ لیں کہ شیخ رشید اور اس کے رفا کا عوامی مسلم لیگ کے ذریعے الیکشن لڑیں گے مجھے ریلیجسٹر پارٹیوں کی اس لیے بھی سپورٹ کی ضرورت تھی کہ ایک تاثر بڑا عجیب ہو چکا تھا مجھ پہ تین دفعہ خودکش حملے ہوئے اور ایک دفعہ قاتلانہ حملہ ہوا اور مجھے کیونکہ ایک بہت بڑا ٹارگٹ بنایا گیا تھا سو میں دنیا کو اپنے خیالات سے بھی ریلیجسٹر فورسز کو بتانا چاہتا تھا اس سے زیادہ میری اگر آپ یہ کہیں کہ یہ کوئی پولیٹیکل فورس بن رہی ہے یہ آئی جی آئی بن رہی ہے نو وے ان کا سیاست سے کوئی تلق نہیں ہے ریلیجسٹر سپورٹ کی ضرورت تھی کہ آپ کو ریلیجسٹر سپورٹ کی اس لیے بھی ضرورت تھی کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیجس ایمیج اپنے اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے کیونکہ لال مسجد کے بعد سے آپ نے کافی نقصان اٹھایا اس واقعے کے بعد کہا جاتا ہے ایسی لئے لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں گئے صحیح کہہ رہی ہیں آپ یہ بھی ایک وجہ تھی اور میں بلا موت مردہ نہیں چاہتا میرا آگے پیچھے کون ہے جو میں تو چاہتا ہوں تھوڑے سے زندگی کے دن اچھے گزر جائیں میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے میری لیٹ می فینش میری زندگی کے جو پانچ قریب ترین ساتھی تھے جن کے ساتھ بچپن سے میں نے اٹھا بیٹھا پڑھا زندگی گزاری وہی میرے ساتھ نہیں رہے اس بائی الیکشن میں آپ دیکھیں اور میں اور تنہا ہو گیا دوستوں کے شہید ہونے کے بعد اور جن لوگوں نے مجھ پہ خودکش حملے کیے فضلاللہ امدادلہ وہ بھی کوٹوں سے رہا ہو گئے سو ان دی وے میں اندر سے انسان ہوں میں ویسی ٹارزن بنوں نو میں ایک سافٹ اور گلدستہ قسم کا آدمی ہوں اور میں مذہبی فورسز کو بتانا چاہتا ہوں یہ بات کہ نہ میں پرو امریکن ہوں نہ میں پرو انڈین ہوں اور میری بڑی واضح سوچ ہے اور یہ اس وقت بھی تھی جب میں جنرل مشرف کے ساتھ تھا صرف اقتدار کے اندر رہ کے کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تقریر کرنا بڑا آسان کام ہے تو شیخ صاحب آپ نے کہا کہ دفاع پاکستان کا یہ جو منشور ہے یہ تو آپ کے علم میں ہی نہیں تھا اس کا ایجنڈا بھی آپ نہیں جانتے ہیں اس کا منشور آپ نہیں جانتے ہیں پھر بھی آپ اس کے جلسوں میں شرکت کر رہے ہیں ماں پہ آپ کتاب کر رہے ہیں تو آپ اپنی کریڈیبلیٹی کو سٹیک پہ نہیں لگا رہے تھے دیکھیں میں کوئی میں نے آپ کو بتایا میں کوئی اوپنر بیٹس مین نہیں ہوں ایک سیاسی پارٹی ہے سب سے چھوٹی دو سالہ دو سال ہو جائیں گے ہمیں ہم ماسز کو جہاں بھی پیغام دینا چاہتے ہیں دیکھیں ان کے کراؤڈز میں بھی میں نے جا کے اکل کی بات کی ہے شاید ان قائدین کو بھی پسند نہ آیا میں نے وہ باتیں کی ہیں دیکھیں آپ کو اپنا پیغام اگر آپ کے آگے پہاڑ آ جائیں آپ کے آگے چھٹانے آ جائیں آپ کو راستہ بدل کر بھی اپنی روانی کو جاری رکھنا چاہیے بینگے پولیٹیکل ورکر میں نے ہر جگہ یہ بات کیا کہ لوگ اگر ہم اپنی جان اس وجہ سے دے دیں کہ کسی کی جان بچ جائے چاہے اس کا فرقہ کوئی کیوں نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی دینی اور قومی خدمت ہے اور پہلی دفعہ اس میں بعض پارٹیاں ایسی ہیں جو کال ادم قرار دی ہیں حالانکہ میں اس کے خلاف ہوں دیکھیں یہ کال ادم قرار دی جاتی ہیں یہ انڈرگراؤنڈ چلی جاتی ہیں اور اس میں کئی گروپس اور گروہ شامل ہو جاتے ہیں سو اگر یہ ماسز میں آئے ان کو ماسز بے شک مسترد کر دیں میں یہ نہیں کہہتا ماسز ان کو ووڈ دیں ان کو مسترد کر دیں لیکن ان کو جو انڈرگراؤنڈ رہا کہ ہر وقت معاملات اور خوفناک حالات پیدا ہو جاتے ہیں اس سے قوم کی جان چھٹے یہ قوم بڑے امتحانوں میں گزر رہی ہے ہماری امام بارگائیں محفوظ نہیں ہماری مسجدیں محفوظ نہیں چرچیں محفوظ نہیں مندر محفوظ نہیں ملک خاک چلے گا یہ ٹھیک ٹھیک بہت شکریہ شیخ رشیر احمد صاحب آپ کے اس وقت کا اور آپ کے اس تحصیل کا آپ کے ان تمام جوابوں کا یقیناً یہ عوام کے لیے ان کے آئے اوپننگ فیکٹس بہت سارے آپ نے بتایا اور بہت ساری باتیں بھی آپ نے کی جیسے کہ نون لکھ کے آپ سے رابتے ہیں اور اگلے مارچ تک آپ یہ تحییہ آپ کی پارٹی اٹلیس کر لے گی کہ آپ کو کس کے ساتھ آلائنز کرنا ہے ناصرین مقتصر سی بات آخر میں صرف یہ ہے کہ پاکستان دفاع کاؤنسل کا جو منشور ہم نے سامنے پیدا ہے اور اس میں جب ہم شیخ رشید کو ان کے جلسوں میں دیکھتے تھے تو پھر دیفنٹلی یہ کچھ اوالات جو ہمارے ذہنوں میں بھی آتے تھے آج جب ہم نے ان سے کیا ہے تو ہمیں بھی یہ بات پتا چلی کہ ان کو اس منشور کا علم نہیں تھا وہ اگر ان جلسوں میں جاتے تھے تو اس کا جو مین ریزن تھا مین فیکٹ تھا کہ ان کو اپنے ایک ریلیجس ایمیج کو بھی اسٹیبلش کرنا ہے کیونکہ پچھلے دور میں خاص کر مشرف دور میں جو کچھ ہوا اس کے بعد سے ایک چیز شیخ رشید صاحب کے ساتھ ایسی لگ گئی تھی لال مزید واقعے کے بعد کہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ شیخ رشید احمد صاحب کوئی الیکشن ہارے تھے اور آلدھو کہ وہ بھی ان کی ایک شہرت کا سبب بنا تھا یہ تمام چیزیں ہم نے شیخ رشید احمد صاحب سے آج کے اس پرگرام میں کلیئر کی ہیں فیلال دیجئے ہے کوئی جواب سے نادیہ مرزا کو اجازت اللہ حافظ موسیقی